حضرتِ سیدنا بلالِ حبشی کو لے کے پہنچے درِ مصطفیٰ پہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرتِ بلال پہ ڈالی جنابِ بلال نے یوں آنکھ میں لائی تو سر بھکا لی عبادہ کیا تھا نا رونا نہیں اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرتِ ابوبکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ ابوبکر اللہ تجھے جزا دے جب رسولِ پاک کی زبان سے یہ نفذ نکلے تو جنابِ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ باندھے جب رسولِ پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آمسو ابوبکر صدیق کے اپنے نکل گئے کہا یا رسول اللہ میں غریبِ بے نواتو امیرِ حرم تو کجا من کجا کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا میں چاہتا تھا ابوبکر پھر روئے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے جنابِ سیدنا بلالِ ابشی رضی اللہ عنہ کی طرف حضور دے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار جرہ سینے سے تو لگتا اب حضرتِ بلال دوڑے دوڑے جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے معبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو انہیں بڑی سختیاں برداش کی ہیں تجھے میرا اللہ ہی جزا آتا فرمائے گا انہیں بڑے دوکھ دیکھے ہیں اب سیدنا بلال تڑپے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو حضور نے گھر پیغام بھیجا فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو بلال آیا ہے اب حضرتِ خجیت القبرہ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں کہتے ہیں حضور مبارک ہو اللہ نے بلال کو ازادی اطافروا دیے وفہ شار بی بی اندر سے اب حضرتِ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا میرے معبوب کی شہزادی چھوٹی سی عمر ہے ایک برطن کے اندر خجورے لے کے آئیں اب لاکہ جب خجورے رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا خجورے اٹھانے کے لئے تاکہ میں دوں حضور نے فرمایا نا ابو بکر بلال پہلے دن آیا ہے پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا اب میری باری ہے حضرتِ بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تیس سال سے زیادہ میری عمر تھی مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں فرماتے ہیں رسول پاک سخت سخت خجورے سائیڈ پہ کرتے اندر سے نرم خجور نکالتے اس خجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے اس کے اندر سے وہ گھڑلیا اٹھار کے خجور ایک سائیڈ پہ کرتے وہ نرم خجور رسول جب میری طرف بڑھاتے حضرتِ بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹا ہوا ہوں آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں ساری رحمتیں سارا قرم ساری عطا سارا فضل ساری عنایتیں میری جھولے میں گھر گئی ہیں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا دودھ پلایا فرماتے ہیں بڑا پیار کر کے نا حضرت بلال کہنے لکھے حضور میں فارغ رہنے کا دواتی نہیں میں تو جفاق خشات میں یوں محنت کرنے والا ڈیوٹی کیا ہوگی رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھار ہے آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھار ہے فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے بیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے لاؤں گا کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا پھر تُو لائے کرے گا تُو ہی لگایا کرے گا فرمایا میرا پرسنل شیکٹری بن کے رہے گا تُو خاص مقام تجھے دیا جائے گا